اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈیز ایک سوچ سے ریلیٹڈ ہے تو اگر آپ کو ڈیز ایک سوچ کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہو سکتی ہے دوستو کچھ دوستو پوچھ رہے تھے کہ آپ کی تمام ٹاپ ایکس پر ویڈیوز ہیں لیکن ڈیز ایک سوچ کے ٹاپ ایکس پر کوئی ویڈیو آپ نے نہیں بنائی تو چلیں دوستو آج ہم ڈیز ایک سوچ کے ٹاپ ایک پر ویڈیو بنا رہے ہیں جن بھائیوں کو ڈیز ایک سوچ کے طریقہ کار کا علم ہے تو وہ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو چلیں دوستو میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ڈیز ایک سوچ 4N1 ہے جو اس سے بڑا ڈیز ایک سوچاتا ہے تو دوستو وہ 8N1 یعنی کہ اس کے ساتھ آپ 8 ڈش یا 8 سٹلائٹ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ 4 ایٹ یا 4 الین بیز لگا کر آپ 4 سٹلائٹ کو بیاک وقت ایک رسیور میں دیکھ سکتے ہیں یہ سوچ اس لیے بنایا گیا ہے تو دوستو تو آپ کو ایک چیز صاف نظر آ رہی ہوگی تو آپ دیکھ لیں اس کے پارٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں لن بی 1 لن بی 2 تو آپ یہ دیکھ لیں لن بی 3 تو یہ دیکھیں لن بی 4 تو یہ رسیور کی طرف جو کیبل جائے گی یہ اس کے لیے ہے تو دوستو آپ نے فرض کریں ایک اینس ایکس لگائی ہوئی آئے اور دوسری ایشیا سٹ تو آپ نے اس کے چھوٹے سے کیبل کے ٹکڑے بنا کر تو آپ نے یہ دیکھیں یہ کیبل کے میں نے ٹکڑے بنا لیا ہے دوستو ڈیس ایکس وچ لگانے کے لیے آپ نے دو جگہ اگر آپ کے پاس تین سٹلیٹ ہیں تو آپ نے تین کیبل کے ٹکڑے بنانا ہے اگر آپ کے پاس چار سٹلیٹ ہیں تو آپ نے چار کیبل کے ٹکڑے بنانا ہے تو میرے پاس فیلال دو سٹلیٹیں لگی ہوئی ہیں تو میں نے دو کیبل کے ٹکڑے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ لیں جو ایشیا سٹ سے کیبل آ رہی ہے اس کو ہم نے فور پر لگا دینا ہے اور یہی پارٹ ہم نے رسیور میں بھی انٹر کرنا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ نے ایشیا سٹ فور پر فور نمبر پر لگائی ہے تو آپ دیکھ لیں یہ این ایس ایکس ہے تو این ایس ایکس کیا یہ کیبل کا ٹکڑا ہم ڈیز ایک پارٹ وان میں لگا دیتے ہیں ہم ٹو میں یا تھری میں بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے رسیور کو آف رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ این ایس ایکس والی کیبل ڈیز ایک پارٹ وان میں لگا رہے ہیں آپ دیکھ لیں ڈیز ایک پارٹ یہ ایل ایم بی وان لکھا ہوا ہے تو آپ نے پارٹ وان میں لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ایشیا سٹ کی کیبل جو ایشیا سٹ کی ایل ایم بی سے کیبل آ رہی ہے تو وہ ہم نے لگا دیا ہے ڈیز ایک پارٹ فور میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیز ایک پارٹ فور تو آپ نے بہترین طریقے سے ٹیٹ کر دینی ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو رسیور کی طرف جا رہی ہے کیبل تو وہ ہم نے سنٹر میں یہاں پر رسیور لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس جگہ پہ اسے لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ کیبل بھی جہاں پر لگ چکی ہے اگر میرے پاس ترک سیٹ ہوتی تو وہ میں دو یا تین پر لگا دیتا اگر پاک سیٹ ہوتی تو اس سے میں دو پر لگا دیتا اگر ترک سیٹ ہوتی تو اس سے میں تین پارٹ پر بھی لگا سکتا تھا وہ سیٹلائٹ میرے پاس فیلال انسٹالڈ نہیں ہے تو چلیں دوستو اب رسیور کی طرف چلتے ہیں وہاں پر ڈیز ایک پارٹ لگانے کا طریقہ آپ کو سکھاتا ہوں تو چلیں دوستو اب رسیور کی طرف چلتے ہیں ہم ہل سیڈی کے سامنے آ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتا ہے ایشیا سیٹس ہیں ان کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے تو اب اس کو ڈیز ایک پارٹ دینے کا طریقہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں دوستو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ڈیز ایک ٹائپ دوسرا ہے ڈیز ایک ون شریعہ ون تو آپ نے ڈیز ایک ٹائپ پر جانا ہے ڈیز ایک ون شریعہ ون کا مطلب ہے جو ایٹ پین والا ڈیز ایک ہوتا ہے ایٹ این ون یہ اس کے لیے ہے ڈیز ایک ون پوائنٹ ون تو اگر ڈیز ایک ٹائپ پر جا کر آپ نے یہاں پر ڈیز ایک یہ دیکھا ون ڈو ایشیا سیٹ کو ہم نے فور پین پر لگایا تھا تو یہ ہم نے فور سیلیکٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل رسیو ہو چکے ہیں تو آپ چل کر چینل چیک کرتے ہیں کہ چل رہے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں ڈیزیک ٹائپ پر ہم آگئے یہاں پر ڈیزیک ون کریں گے تو یہ ڈیزیک ون کیا تو یہ دیکھیں یہ انس ایکس کے بھی سگنل رسیو ہو چکے ہیں تو چلیں دوستو انس ایکس کے چینل بھی چل رہے ہیں یہ تنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک